مطرم سورہ اعزاب کے آیت نبی چالیس میں رسول اللہ و ختم النبیین کا واضح حکم موجود ہے اور یہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کو باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخر نبی ہیں اور حدیث نبی میں واضح چلاتا ہے میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو میرے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں نہیں کوئی نئی امت ہے سوال یہ ہے جب آلہ آلہ جات کی پیش نظر مردد صاحب غلامان صاحب کا دعویٰ کہ وہ نبی اور رسول ہیں جس کے متعلق وعدہ کیے گیا ہے موصوف کا یہ دعویٰ واضح احکامات کی پیش نظر کس طرح درست مانا جا سکتے ہیں بہت اچھا کہ آپ نے یہ بنیادی سوال اٹھا دی ہے جس کا ہم ہمیشہ جواب دیتا ہوں لیکن آپ کو غالباً پہلے اسے موقع نہیں ملا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بعد اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کامل یقین ہے کہ نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے درست اور وہ فرمان نبی جو حقیقت میں سچے ہوں اور بناوٹی نہ ہوں لوگوں نے بعد میں حدیثیں مگڑ بھی لیں جو واقعاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہوں ان میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے درست اب ایک آیت آپ نے پیش فرمائی ہے خاتم النبیین والی اس آیت کو دوسری ایسی آیات سے الگ جن کا اس مضمون سے تعلق ہو اس طرح دیکھنا کہ اس آیت کو ایک طرف رکھ دینا اور صرف ایک ہی کو پکڑ بیٹھنا یہ قرآن کریم سے انصاف نہیں ہے زیادتی ہے لبوت کا مضمون ہے مگر اس سے پہلے کہ میں وہ دوسری آیات آپ کے سامنے رکھوں پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اتفاق ہو جائے درست آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدِم مِنْكُم عَبَا آَحَدِم مِنْ رِجَالِكُم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدِم مِنْ رِجَالِكُم وَلَاكِرْ رِسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيین درست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے مردوں کے میں تم جیسے ترجمہ جان کے اس آیت کے مضمون کی طرف روشنی ڈالی کے لیے کہہ رہا رجالِكُم کا مطلب یہ ہوا نا کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں وَلَاكِرْ رِسُولَ اللَّهِ مگر اللہ کے رسول ہیں پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا رسالت اور باپ ہونا دو متضاد باتیں ہیں اگر متضاد باتیں نہیں ہیں تو لیکن کا کیا مطلب ہوا اگر یہ مضمون ہو کہ رسولوں کے تو لڑکے ہوتے ہی نہیں رسول تو مردوں کے باپ نہیں ہوا کرتے تو تم کیا سوال کر رہے ہو درست کہ محمد رسول اللہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے یہ تو بات نہ بنی اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کر دی وَلَاكِرْ رِسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی مردوں کی نصر ختم کرنے والا ہی نہیں رسولوں کی نصر بھی ختم کرنے والا ہے اس سے نہ مردوں کی نصر جاری ہوگی نہ رسولوں کی نصر جاری ہوگی یہ مطلب بنے گا یہ مقام مدحہ کا مطلب ہے کیا انسانی فطرت اس جواب کو قبول کر سکتی ہے یہ ہر ایک کی فطرت اپنا اپنے پوچھنے والے کو جواب دے گی مگر میری فطرت تو ہرگز ان معنوں میں اس کو قبول نہیں کر سکتی اس لئے لازم ہے کہ لفظ خاتم کی چھانبین کی جائے آنکھیں بند کر کے وہ معنی نہ منذور کیا جائے جو مولویوں نے آج امت پر ٹھوسنی کی کوشش کی ہے اور اتنی بلند آواز سے ہر مسجد سے ہر دفتر ہر اخبار میں اتنا شور مچا ہے کہ آمد الناس جن کو زیادہ عربی آتی کچھ نہیں قرآن کا بھی مطالعہ ختم کے وقت پر سنتے ہوں گے یہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ فتح نہیں اکثر انہوں مولویوں سے سنا ختم 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 اور مولویوں کو ختم کرتے بھی دیکھا ہے کھانا ختم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس سے رسول آیا گویا کہ اس نے سب کچھ سب نبیوں کو ختم کر دیا کیا عربی محاورے میں اس معنی کی گنجائش ہے بھی کی نہیں یہ دیکھنا ضروری ہے عمر واقعہ ہے کہ خاتم کا لفظ اہلِ عرب شان کے لیے اور امتیاز کے لیے اور ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ آخری سند ہے وہ حرف آخر ہیں زمانے کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے ہیں یہ لفظ باقیوں پر بھی استعمال ہوا اور اہلِ عرب فتحائی عرب نے کیا متنبی ایک شاعر ہے مسلمان دور میں پیدا ہوا ہے جبکہ آیت خاتم النبیین کا مضمون خوب اس زمانے کے اہلِ علم اور اہلِ عدب کے سامنے تھا اس کی کتاب پر لکھا ہوا ہے دیوان پر خاتم الشوراء خاتم النبیین کے مقابل پر خاتم الشوراء اور حکمت کا بادشاہ بو علی سینہ کو کہا جاتا ہے اور ان کی کتاب پر ان کے دیوان پر القانون جو ان کی کتاب اس پر لکھا ہوا ہے خاتم الاطبع اور خاتم الحکمہ ہر فضیلت کے لیے عربوں نے مختلف جبوں پر لفظ خاتم کے ساتھ ایک فضیلت کو باندھا کن معنوں میں باندھا کیا ان معنوں میں کہ وہ شاعر جس کو متنبی کہتے ہیں اب آئندہ اس کے مرنے کے بعد تم شاعری کا مو نہیں دیکھو گئے آخری شاعر آگیا ہے اور لفظ آخر کو بھی ان معنوں میں باندھا ہے فضیلت کے معنوں میں اور اردو میں بھی مثال ہے داغ نے کہا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش آپ کے داغ کے متعلق ہیں حالی نے کہا حالی نے داغ کے متعلق آتا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے حالوں کی بڑے شاعر پیدا ہوں جہان آج کل بھی ہر گلی میں ملتے ہوں گے تو کیا معنی ہے آخری اور خاتم کے جب تعریف کے مقام پر ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اس مضمون میں جس کو اس کو خاتم کہا جا رہا ہے درجہ کمال حاصل کر لیا ہے اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا سب کا سردار ہے اور آئندہ اگر کوئی پیدا ہوگا تو تابے پیدا ہوگا غلام پیدا ہوگا ماتحد پیدا ہوگا اس کا حرف اس کے حرف کے مقابل پر رکھا نہیں جا سکتا یہ وہ سند ہے جس کے بعد ہر دوسری سند بے معنی ہو جائے گی ایک یہ معنی ہے خاتم کے جو عرب استعمال سے معروف ہیں وہ معنی جو ہم پر مولوی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان جگہوں میں کسی جگہ بھی خود لگا کے دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر وہ مانا کریں گے تو ساری فضیلتیں عمل چھوٹ جائے گی نبوت نہیں جائے گی ولایت بھی جائے گی کیونکہ باقی باتیں تو عام عربوں نے کہیں ایک ایسی بات ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ خاتم کو استعمال کرتے ہوئے فرمائی حضرت علی کے متعلق فرمایا ایک روایت میں ہے ایلیت اسی طرح ولیوں کا خاتم ہے جیسے میں نبیوں کا خاتم ہوں اور دوسری روایت میں پاک باز لوگوں کا خاتم ہے تو جس امت سے نبوت بھی گئی پاکیزگی بھی اٹھ گئی ولایت بھی باقی نہیں وہاں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے سوچنے کی بات ہے یہ استعمال کسی عام عرب کا نہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا استعمال جن پر آیت خاتم نبی نازل ہوئی ہے اور آج تک کسی بحث کرنے والے نے اس روایت کو اس بنا پر رد نہیں کیا کہ آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے جن اہل علم نے اس پہ شک کا سایہ ڈالا ہے وہ کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے یہ کمزور ہے مگر کسی عالم دین نے کبھی پہلے یہ نہیں کہا کہ درائت یعنی اپنے مضمون کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اگر یہ مانا جائے تو پھر لفظ خاتم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں لازمان خاتم تھے اور ایسے خاتم تھے کہ ان کی کوئی مثال ساری دنیا کی نبوت میں کہیں دکھائی نہیں دے گی یہ چیلنج ہے جو میں غیر مسلموں کو ہمیشہ دیتا چلوں آج تک کسی نے ایک نجواب نہیں دیا ہے کوئی نبی کوئی لاکے تو دکھائے جس کی کتاب نے یا جس کے کلام نے تمام دنیا کی انبیاء کی تصدیق کی ہو اور شرط لگا دی ہو کہ جب تک سب کو نہیں مانو گے مجھے بھی نہ مانو گے مجھے توارے ماننے کی کوئی پروار دیں کون وہ نبی ہے حضرت عبدس محمد مصطویٰ کے سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالمی شان کا نبی جس نے عالمی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا اس نے اس شرط کو پورا کر دکھایا کہ تمام دنیا میں ہر نبی کی عزت و توقیر کو قائم فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مصدق ہوں ان کا سارے سچے تھے اب عیسائی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا ہے اعترام کرتا ہے اس کی ذاتی شرافت ہے مگر مذہبی نکتہ نگا سے غلط ہی کر رہا ہے کیونکہ اس کو مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے اگر یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف آج کل زبان نہیں کھولتے سیاسی مقاصد کی خاطر تو ان کی سیاست ہے ونہ ان کا مذہب ان کو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو درقنار انسان کہلانے کی بھی مستق نہیں تھے کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ایک ایسا بچہ تھا جی وہ غیر قانونی تھا تو شرافتیں ہیں اگر یا مقاصد ہیں تو انسانی ہیں اگر اپنے مذہب سے وہ لوگ وفادار ہوں تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ اپنے اپنے انبیاء کے سوا دیگر دنیا میں پیدا ہونے والے انبیاء کے تصدیق کر دیں سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے ترجمہ وہ جو ہر جگہ صحیح دکھائی لے سو فیصدی سچا ثابت ہو اور اس میں گہرے مقاصد ہوں شان محمد مصطفیٰ اس سے بڑھتی ہو اور دوبالہ ہوتی ہو نہ یہ کہ آپ کی ذات کا حرف آتا ہو تو یہ وہ ترجمہ ہے جو جماعت حمدیہ قبول کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو مولوی کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے اب میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ آپ سب لوگ بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور ذہین سوچ اور فکر رکھنے والے دو احباب ہیں جو تشریف لائے ہیں اب مولوی کا کہتے ہیں یہ ترجمہ کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد دنیا کبھی کسی نبی کا مونی دیکھے گی اور اگر کوئی کسی نبی کی آمد کا بھی قائل ہوا تو پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں درست ہے کوئی کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے ختم کر دیا وہ ختم کے حوالے سے آپ سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ختم نہیں ہوتا خانہ ختم کر دیا قرآن ختم کر دیا تو انہوں نے نبیوں کو ختم کر دیا تو باقی کہہ رہا ہے حبیب جو دوبارہ آ جائے گا یہ دعویٰ ہے اور سامت الناس سادہ لوگ بڑے نعرے مارتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ ہمیں پتہ لگ گیا خاتم ہوتا کیا ہے جس نے نبوت کا بیچ ختم کر دیا ہر نبی کو مار دیا ایک سانس سے یہ دعویٰ اور دوسرے سانس میں آپ کو بتاتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مارا ابھی تک زندہ ہے اہمدیوں کو نہ بتا جینا وہ زندہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے وہ محمد رسولہ کی حد سے آگے نکل چکا تھا وہ نبی جو زمین پر تھے وہ مر گئے لیکن وہ تو آپ نے نہیں مارے تھے وہ تو ویسے ہی مر چکے تھے ٹیسٹ کیس تو صرف ایک تھا اور وہ عیسیٰ تھا اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کی حد سے نکل گیا تو محمد رسول اللہ کی حد تو کائنات کی حد سے بھی بالا چلی گئی تھی وہ حد جہاں فرشتوں کے پر جلتے تھے اس مقام رفت تک حضرت محمد رسول اللہ پہنچے آتے جاتے ہوئے عیسیٰ کو بھی تو حلاکہ راتے یہ چھوٹی ہو اس مسئلے سے میں ثابت ہو جاؤں ثابت ہو جاؤں کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ سے پہلے تمام نبی مر چکے ہیں نہیں کیا پھر اگلی بار آپ کو بتاتے ہیں کہ نبوت اس طرح ختم ہوئی کہ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے آپ اسے پوچھیں خدا کا خوف کرو ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی نبی کبھی آئے گئے نہیں کہتے ہیں نہیں تم سمجھے نہیں ہم پرانے نبی کی بات کر رہے ہیں خاتم کا مطلب ہے نیا نبی نہیں آئے گا پرانا آئے گا اب یہ مطلب وہ نکال سکتے ہی نہیں کوئی خاتم کا یہ ترجمہ کیا تھا جس نے پہلے سب کو مار دیا سب کا ختم کرنے والا تو ختم ہوا یا جسمانی لحاظ سے یا فیض کے لحاظ سے اور تیسرا ختم کیا ہوتا ہے تو خود خاتم میں کھڑکی کھولی ہے لفظ خاتم کو ایک مکمل مجسم دیوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا جس کی حد سے پار کوئی نبی نہیں جا سکتے اس میں کھڑکی کھول دی وہ جس طرح چور ڈاکو سند لگاتے ہیں اس طرح اندر داخل ایک سند لگا دی اور دروازہ کھڑکی کھول دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہاں سے نکل کے آ جائیں گے چھوک کر کے ہم کہیں گے تو پرانا نبی ہے پہلا پرانا نبی تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کیسے ہو گئے پھر اب جب ہم بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ پہلے پیدا ہوا تھا تو قرآن کریم پھر یہ خاتم کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسا نبی ہے جس کے ہوتے ہوئے پہلے تو جتنی دفعہ مزی آ جائے جو پہلے پیدا ہوئے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مطلب کیا تھا خاتم کا پھر سوال یہ اٹھنا چاہیے ہر معقول شخص کو یہ پوچھنا چاہیے کہ خاتم کا مقصد کیا ہے کیا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے اور پھر بھی خدا نے ختم کر دیا ہے یا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی اگر یہ مقصد مانیں کہ خاتم و نبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہوئے اللہ تعالی یہ بات بھول گیا کہ نبی تو میں ختم کر رہا ہوں ضرورت باقی ہے اب میں کیا کروں تو خاتم کا مضمون ایسا لغب اور بیمانی ہو جائے گا کہ دنیا کا کوئی ذریع شعور انسان اس بات کو خدا کی طرح منصوب کریں نہیں سکتا ضرورت تھی اور پھر رستے روک دئیے جب رستے روک دئیے اور پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں پھر ضرورت تو باقی ہے فکر نہ کر پرانا واپس لیا ہوں گا تو جب پرانا آ گیا تو ضرورت باقی رہی اور نبوت کی ضرورت باقی رہنا آیت خاتم انبین کی شان کی خلاف ہے اگر اس لئے آپ خاتم ہوتے کہ ہمیشہ کے لئے نبوت کی ضرورتیں پوری کردی تھیں تو یہ ایک کلمہ تعریف ہے اگر اس معنی میں خاتم ہیں کہ نبوتوں کی ضرورتیں باقی تھیں مگر اس کے باوجود آپ کی امت میں کوئی نبی کے مرتبہ پانے والا انسان پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ نہیں مضمت ہے اور مولوی دوسری طرح سے کان پکڑ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو پرانا مسیح آ جائے گا اب اس میں اور بھی خباتیں ہیں پرانا مسیح آئے گا تو ان کی یہ بات تو پوری ہوگی کہ پہلے پیدا ہوا لیکن مرا کون بعد میں وفات کس کی ہوئی یہ بھی تو دیکھو آخری پیدائش سے گنا جاتا ہے یا وفات سے گنا جاتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کا آخری ہونا اس کی پیدائش سے نہیں اس کی وفات سے گنا جاتا ہے پس ان کا قول یہ بنا ان کا یہ تصور یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو پانچ سو ستر سال پہلے پیدا ہو چکے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا اور آج چودہ سو سال لہو گئے ہیں ابھی تک نہیں مرے اتریں گے تو مریں گے اول تو اترنا ہی نہیں تو مرنا کہاں سے انہوں نے کوئی بقول آدمی سوچ نہیں سکتا اترنا تھا تو کتنے زمانے بیٹھ گئے کتنی مصیبتیں امت پہ ٹور پڑی ہیں اترتے قصہ قضیہ صاف ہوتا وہ ہے ہی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ مولیوں کا خیال ہے تو نہ اتریں گے نہ اس مصیبت سے شفتکارہ ہوگا اور زندہ رہیں گے ہمیشہ عملا دعویٰ یہ ہے کہ ایک نبی ہمیشہ کیلئے زندہ رہے گا یعنی وہ خدا بن گیا جو موت سے پالا ہو گیا جبکہ خدا فرماتا ہے کلو نفس زائقت الموت اور اگر خدا نہیں بنانا تو پھر خاتم نبیین عیسیٰ بن جائیں گے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہزار سال سے بعد اس سے بھی آگے مرنے والا نبی درحقیقت دنیا میں آخری نبی ہے ایک قباہت نہیں قباہت پر قباہت نہیں اس میں پڑی ہوئی ہیں اگلی بات سوچئے عیسیٰ علیہ السلام آ کے دعویٰ کریں گے کہ مجھے خدا نے تمہارے لیے تمہارے امت محمدیہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے لیکن میری نبوت پہلی ہے اضافہ کوئی نہیں اس میں یاد رکھنا نبوت میں اضافہ ہوا تو خاتم نے ٹوٹی ٹھیک ہے تو کوئی مسلمان کہے گا بہت اچھا نہ آپ کی نبوت میں اضافہ ہوا نہ قرآن میں اضافہ ہوا قرآن تو فرما رہا ہے رسولن الہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا تو جو بنی اسرائیل میں ہمارے پاس کیا کرنے آگئے ہو اگر نئی وحی آئی ہے تب تمہیں حق ملتا ہے کہ امت پر حکومت کرو اور تمام عالم کے لئے رسول بنو تمہاری تو شان ہی نہیں تمہاری تو مجال ہی نہیں کہ موسفی امت سے باہر نکل کر بات کر سکو ہمارے پاس کیا کرنے آگئے ہو اگر وہ کہے قرآن پر مبنی بات ہے تو وہ مولوی اٹھائیں گے کہیں یہ دکھو رسولن الہ بنی اسرائیل اس آیت کو کٹو کہے لیں کٹے گا تو کافر اور زجال ہو جائے گا نہیں کٹے گا تو اس کی لبوت مانے گا کون اور اگر مانے گا تو تسلیم کر لیں گے کہ یہ بہانہ تھا کہ پرانا آیا ہے پرانا اپنی پرانی نبوت کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا اپنے دائرے میں محدود ہے اگر محمد رسول اللہ کے دائرے میں اس نے قدم رکھنا ہے تو عالمی نبوت لیے بغیر وہ آ نہیں سکتا ناممکن ہے اور عالمی نبوت ایک نیا عزاز ہے جو پہلے اس کو نصیب نہیں ہوا تھا اگر کہتے ہیں ہوا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ میں ہی عالمی نسول ہوں وہ ختم ہو گیا تو وہ ترجمہ خاتم نبیین کا جو تضادات سے بھرا پڑا ہے اور جہاں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں آپ لغویات تک آپ کو بچا دیتا ہے اس کو ماننے پر آپ کے دل واضی ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور سنتے چلے آئے ہیں ہوش سے اپنے اخل سے خدا نے آپ کو عقل دیا ہے علم دیا ہے ان بات پر غور تو کر کے دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام سوائے اس کے کہ وہ نئی نبوت پا کے آئیں جو عالمی ہے اس عالم میں دوبارہ امت محمدیہ کے معاملات میں دخل دینے کے مجازی نہیں ہے پھر کیا ہوگا کیا قرآن کریم نے آیت خاتم نبیین کے مضموم کو روشن ڈالنے والی کوئی ایسی آیت بھی رکھی ہے جس سے خاتمیت کے باطل ہوئے بغیر لازمان اس کے باطل ہوئے بغیر ایک ایسے نبی کی پیشگوئی ہو یا ایک سے زائد انبیاء کی بھی پیشگوئی ہو ممکن ہو جو محمد رسول اللہ کے تابعے ہو اور اگر محمد رسول اللہ کے تابعے ہے تو خاتمیت کا وہ معنی پھر بریشان سے قائم ہو جائے گا سب سے بالا سب سے افضل اس کا شگل تو آسکتا ہے اس کا استاد نہیں آسکتا کیا ان معنیوں کی کوئی آیت قرآن کریم میں موجود ہے اگر ہے تو علماء آپ کو کیوں نہیں بتاتے یہ ان سے پوچھیں سورہ نسان میں وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَهِ فَأُلَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْهِنَا وَالصِّدِّقِينَا وَالشَّهَدَائِ وَالصَّالِحِينَا وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقَا مَنْ يُطِعِ اللَّهِ جو کوئی بھی اللہ کی عطاعت کرے گا وَرْرَّسُولَ اور اس رسول کی اَرْرَّسُولَ ہر دوسرے رسول کو نکال دی اس میں سے اور یہ لطیف نقطہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہر دوسرے نبی پر ایمان کی تو ہدایت ہے اور لازم ہے محمد رسول اللہ کی عطاعت کے بعد کسی اور نبی کی عطاعت لازم لی رہی کیونکہ آپ کی عطاعت میں سب عطاعتیں آگئے ہیں جو قابل عطاعت باتیں تھیں وہ سب قرآن نے رکھ لی اس میں ایک کتب قیمہ ہے تمام دائمی صداقتیں ہیں پس اس پہلو سے یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَّسُولَ جُو كُوِ بھی اللہ کی وَرَّسُولَ اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی عطاعت کرے گا بہت زبدست دنوان لگا ہے کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا اور رسول محمد کی عطاعت کرے ان کو سزا ملے گی ان کے درجے کھٹائے جائیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے یہ عنوان بتا رہا ہے کہ بہت بڑے انعام کا انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے اور باقی آیت بلکل یہی بات کر رہی ہے مَتِعِ فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ لَهِمَ اب بس یہی لوگ ہوں گے جن پر خدا انعام فرمائے گا انعام کے لیے اب اللہ اور محمد رسول اللہ کی عطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے مَا الَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ لَهِمَ مگر ہوں گے وہ کون لوگ مِنَ النَّبِيِّنَ ایسے لوگ عطاعت کرنے والے نبیوں میں سے ہوں گے وَالصِّدِّقِنَ اور صدیقوں میں سے ہوں گے وَالشُهَدَائِ اور شہیدوں میں سے ہوں گے وَالصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوں گے وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقَ ان سے بہتر ساتھی ہے اور کس کو کیا نصیب ہو سکتا ہے یہ ہے آیت خاتم الربین کے مفہوم جو قرآن سے اس شان کے ساتھ ثابت اور واضح ہے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں مگر پھر بات بہت لبی ہو جائی میں نے حدیث کی بھی بات کر رہی ہے آپ نے چھیڑی تھی یہ درست ہے حدیثیں ایسی ہیں جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی یا بادی قطیت کے ساتھ اب قرآن میں تو تضاد ہو رہی سکتا جیسا کہ میں نے دکھا دیا ہے بھی نہیں یہ معنی قرآن کی روز سے سچے ثابت ہو گئے پھر حدیث کا قرآن سے کیسے تضاد ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے ان باتوں کو دیکھنے کے باوجود من یتہلہ کی آیت کے نزول کے باوجود یہ کیوں فرمایا کہ لا نبی یا بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر کیا صرف یہی فرمایا یا کچھ اور بھی فرمایا تھا جس طرح خاتم کے سوا اور بھی آیتے ہیں اس کے سوا اور بھی تو حدیثیں ہیں اگر ان کو سامنے نہیں رکھو گے تو پھر حقیقت میں حضرت عبدس محمد رسول اللہ کا منشاعت ان پا ہی نہیں سکتے اور اصول یہی ہے کہ تضاد وہاں بھی نہیں نکلے گا حضور اکرم نے ایک طرف یہ فرمایا دوسری طرف فرمایا کہ آنے والا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ نبی اللہ ہوگا اور حدیث مسلم میں ایک ہی حدیث میں چار مرتبہ اس کو نبی اللہ فرمایا ہے اب کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے وقت اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں نے تو کہا تھا لا نبی یا بادی پھر بادی کا کیا معنی ہے ایک اور حدیث ہے جو علماء آپ کے سامنے رکھتے جو سارے تضاد کو حل کر دیتی فرماتے ہیں لیسا نبی یوں بینی و بینہو جس مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی ہوگا آئندہ زمانے میں ہوگا اور نبی ہوگا اس کے متعلق فرمایا لیسا نبی یوں بینی و بینہو جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بھی نبی نہیں ہے میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اب تضاد کہا رہا باپی بادی خیامت تک کے لیے ہیں یا کسی موجن وقت کے لیے ہیں بادی کبھی چھوٹا حصر بھی رکھتا ہے لمبا حصر بھی رکھتا ہے سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو خیامت سے ملا رہے تھے یا ایک لمبے عرصے کا باد مراد ہے جس نے کسی وقت ختم ہونا تھا کس بات پر کس وجود پر ختم ہونا تھا حدیث مسلم نے بتایا کہ اس کے باوجود مسیح نبی اللہ کے طور پر آئیں گے اور اس حدیث نے دکھا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشاہ یہ ہے کہ میرے بعد عیسیٰ کے آنے تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہی مضمون عمر کے متعلق روایت کرتے ہوئے حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد آنا ہوتا تو عمر ہوتا صاف پتہ چلا کہ مان باد مراد ہے ایک لمبے عرصے تک عمت میں خدا تعالیٰ کسی کو بطور نبی بلکہ عمتی نبی کے طور پر بھی مصبابوس نہیں فرمائے گا اگر فرمانا ہوتا تو ایک اور حدیث بضاحت کر رہی ہے کس کو فرماتا حدیث میں ہے حضرت ابراہیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دادے تھے جب چھوٹی عمر ہی میں آپ کی وفات ہوئی تو ان کو لہد میں اتارتے ہوئے اور یہ واقعہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد کا یاد رکھیں تمام اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی اختلاف نہیں جب حضرت ابراہیم کی چھوٹی مر میں وفات ہوئی ان کو لہد میں اتارتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آشا لکان صدیق النبی اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً صدیق نبی بن جاتا یہ اس وقت فرمایا جبکہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی جب یہ بار بار فرما چکے تھے کہ لا نبی عبادی اب اس نے بات کا ایک اور معنی نکال دیا اور وہ بھار پر ساندھ رکھ لیا جس کو پرانے زمانے کے متقی اہل علم نے سمجھا پیچھانا اور ہمارے سامنے رکھا یہ سوال اٹھایا گیا ہے بحثیں اٹھی ہیں کہ خاتم النبیین کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیسے سکتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا تو آیت خاتم النبیین کو منسوخ کر دیتا علماء نے اس پر غور کر کے یہ رسیجہ نکالا اور خوب کھول دیا کہ مراد جہاں بات سے مراد زمانی بات نہیں یا لا نبی آبادی کے معنی اس کا مطلب ہے میرے مخالف مجھے چھوڑ کر مجھ سے ہٹ کر اب ایک اور بات سامنے اُبرے جو نہ صرف عربی کے مطابق مسلم بلکہ قرآن کریم میں انہی معنوں میں استعمال ہوئے لفظ بعد قرآن کریم فرماتا ہے فَوَأَيِّ حَدِيْسِمْ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يَوْمِنُونَ اللہ کے بعد اور اس کی باتوں کے بعد اس کے نشانات کے بعد پھر اور کس بات پر ایمان لاؤ گے تو کیا لوگوں نے اللہ کا بات دیکھ رہا تھا کیا اللہ کو کوئی بات ہے یہی حدیث ان محققین نے جنہوں نے اس بات پر بحث چیڑی ہے اپنی تائید میں پیش فرمائی ہے یہی قرآن کی آیت کہتے ہیں دیکھو تم بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے بات سے مراد یہ ہے میں آخری رسول ہوں صاحب شریعت آخری رسول ہوں جس کا فرمان قیامت تک چلے گا اس لیے مجھ سے ہٹ کر مجھ سے الگ ہو کر دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا آئے گا تو غلام آئے گا آئے گا تو میری ہدایت اور قرآن کی ہدایت تابع اس کے دائرے کے اندر آئے گا اس لیے یہ حدیث کہ لاؤ آشا لکانا صدیق النبیہ اس میں کوئی تضاد نہیں تضاد کیسے ہو گیا یہاں تو بعد زمانے کا تھائی نہیں اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ وہ معنی جو تم سمجھتے رہے وہ غلط ہے کہ بعد سے مراد زمانہ ہے بار بار آپ نے تحقید فرمائی کہ میری امت میرا حکم آخری ہیں اس کو چھوڑ کر اس کے مخالف اب کبھی کوئی دنیا میں نبی نہیں آسکتا امتی اور غلام نبی آسکتا ہے اس لیے میرا بیٹا اگر بڑا ہوتا تو سب سے زیادہ میرا مطی ہوتا اور لازمان اس کو نبوت عطا ہوتی اور دیکھیں کس شان کے ساتھ قرآن اور حدیث مل کر سارے تضادہ دور کر دیتے ہیں جو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب لوگ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں کچھ کو اٹھالتے ہیں سب پر یک جائی نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہ قرآن میں تضادہ دکھائی دے گا نہ حدیث میں تضادہ دکھائی دے گا تو دکھائی دے گا دنیا وہ بات ہے پسانی بدرگاہ زی شان خیر العنام شفی الورا مر جائے خاص و عام بسد ادزم انت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین آلی مقام کہ اے شاہ کونین آلی مقام علیکہ السلام 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 پھر اس پر وہ اخلاق اقمل تری کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی پھر اس پر وہ اخلاق اقمل تری کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری زہ خلق کامل زہ حسن تام زہ خلق کامل زہ حسن تام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام اللہ علیہ وسلم فی حد ہی دنیا و باب احسانی